پاکستان کرپیٹ ٹیم کی بڑی سرجری یا کچھ اور چیرمن پاکستان کرپیٹ بورٹ محسن نقوی نے سابق کی پتان سرفراز احمد کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا جبکہ بابا رازم کی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن اور اسحر محمودی پاکستان پہنچ گئے یہ دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کہتے ہیں آپ سے ہماری گزاری چیکے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اپنی ہر ویڈیو سب سے پہلے آدھ تک بہ آسانی پہنچا سکیں جنازم پاکستان کرپیٹ ٹیم کے سابق کیپتان سرفراز احمد کے ڈیمانڈ ایک بار پھر بڑھ گئی سرفراز احمد کو کیپتانی سے ہٹانے کے بعد کئی عرصوں تک پاکستان ٹیموں سلسل ناکامیوم سے دوچار ہے اب ڈوبتی کشتی کو سہارہ دینے کے لیے ایک بار پھر سرفراز احمد کو آزمانے کا وقت آگیا ہے پاکستان کرپیٹ ووڈ کے چیرمن محسن ناکوی نے سرفراز احمد کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا بعض با اثر حلقوں کے مطابق یہ ملاقات اس بڑی سرجری کا حصہ ہے جس کا ذکر محسن ناکوی نے پاکستان ٹیم کی وال کپ میں ناکامی کے بعد کیا تھا ذرائع کے مطابق سرفراز احمد کو ایک بار پھر قومی ٹیم کی قیادت دی جا سکتی ہے کیونکہ سرفراز احمد نہ صرف غیر متنازق کی پتان رہے ہیں بلکہ تمام کھلیڑیوں کو ان کی قیادت پر پورا اعتماد بھی ہے دوسری طرح کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرفراز احمد ان سابق کرکٹرز میں شامل ہے جو بابر آزم کی مستقبل کا فیصلہ کریں گے وہ جو پاکستان کرکٹ کی بہتری میں دلچسپی رکھتے ہیں محسن ناکوی نے بھی انہی کرکٹرز سے مشاورت کا اشارہ دیا تھا جو پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے سنجیدہ ہو جبکہ بنگلے دیش کے خلاف سریز سے قبل ہی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ سرفراز احمد اس سریز کا حصہ ہوں گے ادھر ہیٹ کوش گیری کرسٹن اور اصحر محمود کا اچانک لاہور پہنچنا بھی اسی بڑی سرجری کی ایک گڑی ہے کیا محسن ناکوی اصحر محمود اور گیری کرسٹن سے مشاورت کے بعد پھر سے سرفراز احمد کو کپتانی کی ذمہ داری دیں گے اس کے لیے کچھ وقت کا انتظار کرنا ہوگا موسیقی موسیقی